ان میں سے ایک بات بڑی اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے تفصیلاً یہ حدیث رکھی جو بندہ اس نیت پہ کرد لیتا ہے کہ میں واپس کروں گا اللہ کی رحمت اس کے شاملے حال ہو جاتی ہے گویا کرد لینے والا بنیادی طور پہ تو مجبور ہوتا ہے لیکن نیت واپس لٹانے کی ہے تو اللہ کی رحمت کا بھی مستحق ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں آپ صبح صبح کسی دکان پہ جائیں یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے اسلامی معاشرت اس سے فرق ہے یہ ہو سکتا برے سگیر کا کلچر ہو آپ کسی دکان پہ چلے جائیں یہ چیز مجھے نیک نیتی کی بنیاد پہ اخوت کی بنیاد پہ بھائی چارے کی بنیاد پہ مدد کی بنیاد کے اوپر یار ادھار دے دو یہ چیز مجھے ادھار دے دو صبح صبح آپ کسی بھی دکان دار کے پاس جائیں ہم پتہ نہیں کس حطے میں رہتے ہیں کتنی جہتی کی بات ہے وہ آگے سے کیا جواب میں کہتا ہے یار تُو پہلا گاہ کے بونی نہیں ہوئی اور پہلا تُو گاہک ہے ابھی تک ایک روپیہ نہیں کمایا تُو پہلے ہی ادھار مانگنے آگے ہے سارا دن میرے موہ پہ ادھار لگتا رہے گا معادلہ بدفالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بندے کو اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اپنے عزیز کو کسی گاہک کو ادھار چیز دیتا ہے یہ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اپنے بھائی کو ادھار چیز دیتا ہے اللہ رب العزت ہر روز وہ ادھار چیز جتنی مالیت کی ہوتی ہے اس کے نام عمال میں انفاقے فی سبیل اللہ کی جگہ لکھ دیتا ہے میں اور آپ اس مواشرے میں جی صبح صبح اس کو ادھار چیز نہ دینا اسے سارا دن میں معادلہ تجارت میں نوست پڑ جائیے اور پھر دکانوں کے اوپر یہ کونسا کلچر ہے لکھا ہوتا ہے خریدہ وہ مال واپس نہیں ہوگا یہ بیع کا ایک اصول ہے اسلامی تجارت میں کہ بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ جب بیع مکمل ہو جائے وہ مال واپس نہ لے یہ اختیار ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے اسلامی معیشت یہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی رحمت کی اور بے شمار حدیثیں ہیں فضل کی دعا کی ہے جو خریدہ وہ مال واپس لے لیتا ہے جو بندوں کے اوپر نرمی کرتا ہے بیچنے کے اوپر اور جو بندوں سے تقاضہ کرنے کے اوپر نرمی کرتا ہے مشہور حدیث سنی ہے نا موسیقی موسیقی